اسلام علیکم امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم ٹویوٹا کراؤن ہائیبریٹ 2010 کی ریویو کرنے والے ہیں کیلیس انٹری ہے اس گارڈی کی انٹری کے ساتھ آپ کو ایک لائٹ ویلکم کرے گی پہلے چلتے ہیں اس گارڈی کی ڈرائیو ٹیسٹ کی طرف 3.5 لٹر کا انجن ہے بہت ہی پاور پول انجن ہے آپ دیکھ لیں ویدن سکسٹی سیکنڈ یہ آپ کو 180 کی پوری سپیڈ دے گی ویدن سکسٹی سیکنڈ یہ آپ کو 180 پہ لے جائے گی بہت ہی کمپورٹیبل ہے 180 سپیڈ میں بھی روڈ گریپ بھی بہت اچھی ہے لیکن احتیاط ضروری ہے تو اتنی سپیڈ کرنا صحیح بات نہیں ہے یہ تو صرف ڈرائیو ٹیسٹ تھا اس گارڈی کا یہ ترٹین جنریشن دو آزار دس موڈر کی کراؤن ہے ٹیوٹا کراؤن ہے ہائیبریڈ ورجن ہے 18 انچ اس میں ایلائی ریمز آئے ہوئے ہیں کپنی فیٹڈ کراؤن کے ہائیبریڈ ورجن ہے ایک تریکٹیبل میررز میں انڈیکیٹر والی لائٹس موجود ہیں دور ہینڈرز میں کروم کی فینش ہوئی ہے اور ایک راؤن والا بیچ ونڈوز میں بھی کروم کی فینش ہوئی ہے سائیڈ پروپائل سے بہت سٹائلش اور بہت ہی الیگنٹ لک دے رہی ہے بیک سے بھی سٹائلش لک ہے اس گارڈی کی یہ سائیڈ پروپائل بھی آپ دیکھ لیں بہت ہی سٹائلش لک ہے گراؤن کلیرنس اس گارڈی کی 150 میلی میٹر ہے انٹیریئر کی بات کریں تو انٹیریئر بہت خوبصورت ہے فچ سٹارٹ ہے یہ گارڈی آرٹو میررز ہے میرر ایجسمنٹ سسٹم ہے یہ آپ کو پیچھے واج شیٹ کے بٹن دیئے گئے ہیں ہیٹڈ سیٹ اور کورنگ سیٹ کے اپشن ہے پرائیویسی شیٹ بھی آویلیبل ہے بیک پیسنجر کیلئے شیٹ کو آپ اس طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں سے سٹیرنگ ویل کی بات کریں تو ٹلٹ اور ٹیلسکوپک اپشن میں آئی ہے کارل بٹن ہے انٹرکوڑیجن بٹن ہے وائس کنٹرول ہے آڈیو کنٹرول ہے سپیڈ میٹر کی لائٹ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں آٹو لیمز ہے کروس کنٹرول کی اپشن ہے آٹو وائپر سسٹم ہے سٹیرنگ ویل میں وودن ڈرم کا یوز ہوا ہے آپ کو ہیٹنگ اور کولنگ سیٹ دونوں کی اپشن یہاں پر ملے گی جو کہ دونوں سائیڈ ہوئے دستیاب ہیں اویلیبل ہے ڈیوی ڈی پلیئر وید بلو ٹوٹ آئے ہوا ہے ایر وینڈز میں آپ کو آٹو سوئنگ کی اپشن اویلیبل ہے سوئنگ دیکھ لیں پارکنگ سنکسر ہے آٹو پارکنگ ہے ہن بریک آپ کو یہاں پر آویلیبل ہے یہ آپ کو ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ملے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ہے کارڈ ہولڈر ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ملے گا جو کہ ایش ٹرے اور سگریٹ لائٹر کی لیا ہے آپ کو دو کپ ہولڈر ملتے ہیں ڈرائے موڈ میں ٹریکشن کنٹرول الیکٹرک موڈ سپورٹس موڈ سنو موڈ اور ایکو موڈ ہے آم ریسٹ میں آپ کو ایک سٹورج کی جگہ ملے گی جو کہ بہت اچھی ہے بڑی جگہ ہے ڈیش بورڈ میں اوٹرن ٹریم کا یوز ہوا ہے لیڈر پلس پلاسٹک کمپنیشن ہے دروازے میں بھی دروازوں میں آپ کو سٹورج کی جگہ بھی ملے گی سکس سپیڈ ٹرانسمیشن ہے ٹریکٹونک سی وی ٹی ٹرانسمیشن ہے سن شیڈ میں لائٹس آویلیبل ہے یہاں پر بھی آپ کو لائٹس آویلیبل ہے امرجنسی بٹن ہے اور سن کلاسیز کی لیے آپ کو ایک سٹورج کی جگہ بھی ملتی ہے یہ سن شیڈ بھی دیکھ لیں بیک فیو میرر میں آر ٹو ڈیمینگ کے آپشن موجود ہے اوہرال انٹیریر بہت ہی سٹائلیش لک میں ہے انسرومنٹ کلسٹر میں آپ کو آر پی ایم ٹمپریچر فیول گیج سارے آویلیبل ہے گیر کے سارے آویلیبل ہے آپ اس کی لائٹس کلر چینج کر سکتے ہیں لیتر سیٹس ہے سکس وے ایڈجسمنٹ ہے الیکٹرکلی ایڈجسمنٹ سسٹم ہے اس میں لیتر سیٹس ہے بوٹ آپ یہاں سے کل سکتے ہیں پاور وینڈوز ہے آل آٹوز اور میموری سیٹ ہے وہ کرون کا یوز ہوا ہے فینڈلز میں بیک دروازے بھی پرنٹ کی طرح سیم ہے آپ کو کائن سٹوریج اور ایش ٹرے کی اپشن اویلیبل ہے ایئر وینڈز پیسنجر کیلئے بھی ہے بیک پیسنجر کیلئے ہیں آم ریسٹ میں آپ کو سارے اپشن اویلیبل ہے شیڈ بھی آپ یہاں سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں شیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہیٹڈ اور کوننگ سیٹ ہے آرڈیو کنٹرول سے اور ایسی وینڈ کو بھی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں پیسنجر کو یہاں پر بھی ایک ایئر وینڈ آویلیبل ہے سکس ایئر بیگ آئے ہوئے اس گاڑی میں دو پیچھے والے پیلرز میں دو آگے والے پیلرز میں ایک ڈیش بورڈ میں اور ایک آپ کو ملتا ہے سٹرنگ ویل میں ٹوٹل سکس ایئر بیگس ہے سیٹس میں بھی آپ کو سٹوریج کی جگہ ملتی ہے عام ریسٹ میں بھی آپ کو ایک سٹوریج کی جگہ ملی گی سٹوریج کمپارٹمنٹ ملتا ہے جس میں آپ اپنی ضروری سامان رکھ سکتے ہیں ہیڈ ریسٹ آپ دیکھ لیں ریڈنگ لائٹس آویلیبل ہے لیدر سیٹس ہیں میچنگ کلر ہے ڈیش بورڈ اور دروازوں کے ساتھ یہ میکنیٹک دورز ہیں ساپ کلوزی ہیں انٹیئر بہت خوبصورت ہے بہت سٹائلش ہے بہت سٹائلش ہے بہت سٹائلش ہے پرنٹ سے آپ گاڑی بہت سٹائلش لک دے رہی ہے کرسٹل لائٹس ہے سلو بیم میں پروجیکٹر لیمز ہے ہائی بیمز میں آپ کو ہیلیجون لیمز ملتے ہیں پرنٹ گریڈ کے اگر بات کریں تو کرون کی فینشنگ ہوئی ہے ہاریزنٹل لائنز ہے درمیان میں کراؤن والا بیج ہے فوگ لیمز کی آپشن آویلیبل ہے لائٹس واشر سسٹم فارکنگ سینسر بمپر میں آویلیبل ہے ایلیٹ بی کرسٹل سیم بہت ساف پرنڈیشن میں ہے پرنٹ وینڈ شیڈ میں آپ کو آٹو وائپر سسٹم آویلیبل ہے وینڈوز کی سائٹس پر آپ کو پرون کی فینشنگ ملتی ہے بیک کی اگر بات کریں تو پہلے بات کرتے ہیں ٹیل لیمز کی تو یہ ایلیڈی میں آئی ہوئی ہیں ڈوال اگزاز سسٹم ہے انڈیکیٹر والی لائٹس اور ریویس والی لائٹس آپ کو ہیلوجن لیمز میں ملتے ہیں یہ آپ کو ہائیبریٹ کا بیج ملتا ہے درمیان میں ٹویوٹا اور سائیڈ میں کراؤن والا یہاں پر بھی آپ کو کرون کی فینشنگ ملتی ہے گاڑی تھوڑی سی بڑی ہے لیکن لکھ بہت خوبصورت دے رہی ہے مینگنٹک ڈورز ہے ساپ کلوزنگ ہے اس کی انڈین اس گاڑی کا 3.5 لیٹر نیچریڈی انسپیریٹڈ بی سکس انڈین ویڈ الیکٹرک موٹر ہے انڈین فگرز 296 ہرس پاور ہے 370 نینو میٹر ٹارک ہے الیکٹرک موٹر کی ہرس پاور 200 ہے جو کہ کمبائن 338 ہرس پاور ہے انڈین کی انسولیشن کور موجود ہے بوٹ کے پیسٹی بھی اس گاڑی کی اچھی ہے لیکن ہے اس کمپیر ٹو اولڈر موڈلز آپ کراؤن یہ ان سے کم ہے بوٹ کے پیسٹی ان سے کم ہے لیکن پھر بھی اچھی ہے آپ کو سپیر ویڈا کو یہاں ملے گا اس گاڑی کی مارکٹ فیلیو ان سی پی مارکٹ میں 18 سے 20 لاکھ روپے ہیں گاڑی کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کو آج کے ہماری ریویو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تو چینل کو سپسکرائب کی کاری کی ڈیپینڈ کرجئے کپ گاڑی کیینڈ دیکھت ٹو اینے منق 한� изکرائی جانب ہیں شخص تکبی گاڑی کی گاڑی ڈیپینڈ شو پیشترائی رأس کے لئے terms موسیقی